اگر گوریلیا اور سیر کی جنگ چھڑ جائے تو ان دونوں میں سے کس کی جیت ہوگی؟ اس سے پہلے یہ جان لیجئے ایک دن اچانک سے تیندوہ کا مقابلہ گوریلیا سے ہو جاتا ہے اور جیسے ہی تیندوہ حملہ کرتا ہے گوریلیا پر تو گوریلیا اپنے گونسے سے تیندوہ کی ریٹ کی اڈی کو توڑ دیتا ہے اور تیندوہ کے مات ڈالتا ہے اب بات کرتے ہیں سیر کے بارے میں بیسے دوستو گوریلیا اور سیر کا مقابلہ عام طور پر کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے علاقے الگ الگ ہیں گوریلیا پاڑی علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے اور وہی سیر راکستانی علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے اگر اچانک سے قدرتی دونوں کا مقابلہ ہو جائے تو دونوں میں سے کس کی جیت ہوگی؟ سب سے پہلے ہمیں ان دونوں کی طاقت کے بارے میں جان لینا چاہیے سیر کا بجن لگ وقت 170 سے 220 کلو گرام تک کا ہوتا ہے اور لمبائی 6 سے 7 فٹ ہوتی ہے اگر ایک بار اپنے سکار کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو بچنا impossible ہے اگر گوریلیا کی بات کریں تو اس کا بجن 200 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے بوڈی بلڈر کی طرح دیکھنے والے گوریلیا میں تین آدمیوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے گوریلیا 1000 کلو گرام تک کا بجن اٹھا سکتا ہے اگر یہ اپنی پر آ جائے تو ایک فورویلر کار کو اپنے بل پر اٹھا کر فینک سکتا ہے اگر سیر کی بات کریں تو 200 کلو گرام کے سیر کو 20 فٹ تک فینک سکتا ہے دوستو اب آپ خودی بتائیے کمنٹ کر کے ان میں سے کس کی جیت ہو سکتی ہے